نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پانچ آئی پی پیس معاہدے ختم کرنے کو تیار کولم نگار ہیں مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے سریم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabha.org www.niceabha.org 1994 اور 2002 کی پاور پولیسیز کے تحت لگنے والے آئی پی پیس سے کیے گئے معاہدوں کی وجہ سے گزشتہ تیس سالوں سے بجلی نہ خریدنے کے باوجود ان آئی پی پیس کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادائیگیاں کی جا رہی ہیں کچھ ایسے آئی پی پیس جو بند ہیں ان کو بھی معاہدے کے تحت بجلی خریدے بغیر ادائیگیاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے گردشی کرزوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جو 6600 ارب روپے کی ریکورڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں نتیجہ تن حکومت کو بجلی کے نرخ بار بار بڑھانے پڑ رہے ہیں جو عوام کی استطاعت سے باہر ہو گئے ہیں اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے قتل اور خودکشیاں ہونے لگی ہیں پاکستان میں سنتوں کے بجلی کے نرخ 15 سنٹ فی یونٹ ہیں جو خطے کے دیگر ممالک کے 8 سنٹ فی یونٹ کے مقابلے میں دو گناہ ہیں اس غیر مقابلاتی ہونے کی وجہ سے ملک میں سنتیں بند ہو رہی ہیں اور ملکی معیشت سکڑنے لگی ہے میں نے اپنے گزشتہ کولموں میں ان آئی پی پیز اور ان سے کیے گئے معاہدوں کو ملکی معیشت کے لیے رزق قرار دیا تھا اور اس مسئلے کو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس اور اسلام آباد چیمبر کے پریٹ فارم سے پریس کونفرنس کے ذریعے اٹھایا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے 40 چیمبر کے صدور کی آئی پی پیز کے مسئلے پر صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہوان صدر میں ملاقات بھی کروائی تھی اس مشن میں میرے ساتھ سابق نگران وزیر تجارت گوھر اعجاز ایس ایم تنویر اور فیڈریشن کے صدر آتف اکرام بھی شامل تھے ہمارا مطالبہ تھا کہ ان آئی پی پیز کا فورنزک اور انرجی آڈٹ کروایا جائے بلاخر وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی پی پیز سے مذاکرات کے لیے وزیر طوانائی عویس لغاری کی سربراہی میں سابق نگران وزیر طوانائی محمد علی کے ساتھ پاور سیکٹر کی ایک ٹاسک فورس تشکیل دی آئی پی پیز معاہدوں میں ترامیم کی تجاویز میں گارنٹی منافع میں کمی ڈالر کی شرع کی حد بندی اور کیپیسٹری چارجز کی مد میں بجلی خریدے بغیر آئی پی پیز کو ادائیگی نہ کرنے سمیت چوبیس شرائط شامل ہیں آئی پی پیز معاہدوں میں تبدیلیاں باہمی رضا مندی سے کی جائیں گی مجھے خوشی ہے کہ انیس سو چورانوے اور دو ہزار دو کی پاور پولیسیز کے تحت لگنے والے پانچ آئی پی پیز نے اپنے پاور پرچیز معاہدے ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے ان آئی پی پیز کو مستقبل میں ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی لیکن ان کے سابقہ واجبات جو کہ اسی سے ایک سو ارب روپے تک ہیں سود کے بغیر ادا کیے جائیں گے جس سے حکومت کو آئندہ تین سے دس سال کے اندر تین سو ارب روپے کی بچت ہوگی جبکہ سارفین کو سات ارب روپے سالانہ ریلیف ملے گا اطلاعات کے مطابق انیس سو چورانوے سے دو ہزار دو کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے تحت مزید سترہ آئی پی پیز بھی کیپیسٹی چارجز کی بجائے ٹیک اینڈ پر یعنی بجلی دو اور پیسے لوگ کے موڈ پر منتقل ہو جائیں گے اور مستقبل میں یہ آئی پی پیز حکومت کو سی ٹی بی سی ایم یعنی مقابلاتی نرخوں پر بجلی سپلائی کر سکیں گے اس کے علاوہ یہ آئی پی پیز اپنی اضافی بجلی نئے سارفین کو براہ راست بھی فروخت کر سکیں گے اس وقت حکومت عوام سے آٹھ سو عرب روپے سالانہ بجلی کے بلوں کی مت میں وصول کر رہی ہے ٹاسک فورس کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ شمسی توانائی پر چلنے والے کچھ آئی پی پیز حکومت سے ستائیس روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں جبکہ ان کی لاغت سات روپے فی یونٹ ہے اسی طرح ہوا اور بگار سے بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز چالیس سے سنتالیس روپے فی یونٹ وصول کر رہے ہیں جبکہ ان کی اصل لاغت نہایت کم ہے ان بے ذابطگیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آئی پی پیز معاہدوں کے علاوہ اپنی کرپشن کے ذریعے بھی سرمایہ کاری پر کئی گناہ منافع کمانے کی وجہ سے ملکی معیشت پر نقابل برداشت بوجھ بن گئے ہیں قومی سمبلی کے پانچ ستمبر کے اجلاس میں ہمیں تیرانویں آئی پی پیز کی بائیس ہزار میگا ووٹ سے زائد کی لسٹ فراہم کی گئی جس میں ہزاروں میگا ووٹ کے بڑے منصوبے وفاقی حکومت حکومت پنجاب اور امپورٹڈ کوئلے کے تھے جس کا بوجھ بھی سارفین پر ڈالا گیا ہے میں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اضافی بجلی کی ضرورت نہیں ہم تنتالیس ہزار میگا ووٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن بمشکل بائیس ہزار میگا ووٹ استعمال کر رہے ہیں لہٰذا ان بڑے منصوبوں کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے میں نے ملائشیا کے وزیر آزم کے احزاز میں اہوانِ صدر میں دیئے گئے عشائیہ کے موقع پر جرنل آسی منیر کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے حالیہ دورائے کراچی میں سنتکروں سے ملاقات میں وعدہ کیا تھا کہ وہ سنتی سارفین کو مقابلاتی بنانے کے لیے نو سنٹ فی یونٹ بجلی سپلائی کریں گے مجھے امید ہے کہ آئی پی پیز منصوبوں کی نظر سانی کے بعد ہماری سنتوں کو مقابلاتی نرخوں پر بجلی مل سکے گی اور ملک میں معاشی ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی